یہاں پر مجلس میں بیٹھے ہوئے میرے صحافی ازرات بلوستان یونین آف جنرلسٹ کے اگلوں ترین صاحب اور ان کے کربینہ کے عراقین تمام دوستوں کا نام نہیں لے سکتا بلوستان نیشنل پارٹی، نیشنل پارٹی، پشن خواملیوں پارٹی، اے این پی یا سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی زومہ ہمارے صحافی برادری کے دوست، نوجوان، سوشل ایکٹیویسٹ لالا صدیق کے بارے میں میرے خیال جتنی تفصیل کے ساتھ ان کے امرکیبوں نے ان کے سفروں نے جو ابھی تک بلوستان میں صحافتی میدان میں بڑی تفصیل کے ساتھ لالا کی زندگی کے بارے میں ان کے فن کے بارے میں، ان کے پیشے کے بارے میں ان کی قابلیت، صلائیت اور ان کی تمام خوبیوں کو جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت ناپید ہو گئے ہیں ان کا بڑی معتبر انداز میں ذکر کیا میں نے ایک جب میں بلوچ سٹوئنٹس آرگنائزیشنز کا وہ ہماری جو جبکل پیک جو جذباتی نوجوانی کے دن ہوتے ہیں جب میں بلوچ سٹوئنٹس آرگنائزیشنز کا سیکٹری جنرل تھا تو میں اکثر مضامین لکھا کرتا تھا تو لالا صاحب نے اس وقت کراچی میں جنرلزم کو خیر بات کہے کہ بلوچستان میں اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا تھا تمام مجلسوں اور بیفلو میں موجود ہوتے تھے بالخصوص جہاں پر بھی پولیٹیکل گیترنگز ہوتی تھیں صدار اطاولہ خان مینگل صاحب صدار اختر جان مینگل صاحب جب آتے تھے تو جہاں پر بھی کوئی مجلس ہوتی تھے وہاں پر اس مجلس میں ایک دانشورانہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک شہوری ڈسکشن کو ابارنے میں یا متعرف کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا تھا کیونکہ اگر عام سی بڑی مجلس ہوتی تھی اس میں شاہد پولیٹیکل ڈسکورس جو ہے یا ڈسکشن وہ اتنا مچیور نہیں ہوتا تھا تو وہ آتے تھے اس مجلس کو اس موضوع کی طرف لے جاتے تھے جو اس وقت کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر بالخصوص جب میں ان کے لیے جب لکھتا تھا تو وہ اکثر میری جب رائٹنگز وغیرہ جب دیکھتے تھے تو کبھی کبھی کہتے تھے سنہ تمہاری رائٹنگز میں بہت زیادہ جذبات ہے اقائق کم ہیں جذبات سب کے ہوتے ہیں معاشرے میں ہر شخص جو ہے جذباتی ہوتا ہے جو اس ساتھ نائنصافی ہوتی ہے لیکن آپ کے ساتھ جو نائنصافی ہو رہی ہے اس کا ذکر یہاں پہ کہاں پہ ہے آپ کے پاس فیکٹس کہاں ہیں آپ کے پاس فگرز کہاں ہیں آپ کے پاس وہ تمام جو اقائق ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ معاشرتی عوالے سے ہیں معاشی عوالے سے ہیں سیاسی عوالے سے ہیں آئینی عوالے سے ہیں روزگار کے عوالے سے ہیں تعلیم کے عوالے سے ہیں سید کے عوالے سے ہیں آپ کے قوم کے ساتھ جو ہے ثقافتی عوالے سے ہیں ان کی کوئی مجھے ایک اقیقت تو کر کے دکھا لیں تو آج جب میں کبھی کبھی بہت زیادہ فیکچولی ڈسکشن کرتا ہوں جس میں اعداد و شمار کی بات ہوتی ہے یہ لالا صدیق صاحب کی مرون و منت ہے یہ انہوں نے مجھے وہ کیا کہتے ہیں غیر دانستہ طور پر وہ مجھے پش کرتے تھے کہ میں پڑھوں اور جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں آپ کے پاس حقائق نہیں آتے ہیں سنی سنائی باتوں سے آپ جذباتی ہو سکتے ہیں لیکن جب تک آپ دلیل کے ساتھ اگر بات کرنا چاہے تو اس کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بلوستان کے بارے میں جو بھی اویلیبل چیزیں ہیں وہ آپ پڑھیں ان کو آپ کمپائل کریں اور پھر ان کو اپنا موضوع بحث بنا کر لکھیں یہ لالا کی بہت بڑی خوبی تھی عبدالخالق صاحب نے ذکر کیا کہ وہ خود ان کی ڈگری جو ہے وہ ایکنومکس میں دی بلوستان میں کافی بڑے ایکنومسٹ گزرے ہیں پروفیسرز گزرے ہیں ایڈ آف ڈپارٹمنٹس گزرے ہیں کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا میں خود بلوستان کے پولیٹکس اور ایکانومی پر کام کرتا ہوں میں نے آج تک بلوستان کی کسی ایکنومکس کی کتاب نہیں پڑی کہ اس نے بلوستان کی پولیٹکل ایکانومی کو جو ہے بڑے کلاسک انداز میں موڈرن انداز میں ایڈوانس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہو کوئی تیوری پیش کی ہو جس میں ہم بلوستان کو اس پسماندگی سے بدحالی سے غربت سے افلاس سے تنگ دستی سے بدحالی سے نکال کر خوشحالی خوبصورتی اور خوشقسمتی اور خوشبختی کی طرف لے جائیں لالا کی جو باتیں بھی آپ نے یہاں پر سنی میں مشکور ہوں بالخصوص آزادی کے اور بلوستان ایکسپریس کی نوجوان بریگیڈ کا میں تو کہتا ہوں لالا صدیق نے ایک بریگیڈ بنای ہے جنرلزم کی حوالے سے آج انہوں نے صرف وہ ایک شخص نہیں تھے لالا صدیق جس طرح سیلز جو ہیں آرگینک وہ بڑھتے ہیں وہ مزید سیلز جو ہیں پیدا کرتے ہیں لالا صدیق اب ان میں کس سب میں موجود ہے یہ جو نوجوان آزادی اور بلوستان ایکسپریس ساتھ وابستہ ہیں جب ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں کسی میں آپ کو لالا صدیق لالا صدیق کا لبولہجہ کسی میں اس میں بیٹھنے کی عداب کسی میں اس کے لکھنے کے طریقے کار کسی میں اس کے ایڈیٹوریل کو ڈیولپ کرنے کے جو ہے طریقے کار وہ سب آپ کو نظر آئیں گے صرف فرق کی ہے کہ جب آپ نے لالا صدیق کو ایز ای ہول دیکھا تھا آج لالا صدیق کافی لالا صدیق میں بٹھ کے بھی ابھی بھی ہمارے معاشرے میں خدمات سر انجام دے رہا ہے تو لالا صدیق کی جو بات پولٹیکل ایکانومی پہ تھی اور بلوستان اس وقت جو ہمارا باتیں ہماری دوستوں نے کی وقت زیادہ نہیں لوں گا میں بھی آج جنب آپ صاحب کو سننے آیا ہوں ہم سب بولنے والے لوگ ہیں باقیوں نے تو کہہ دیا کہ ہمیں بولنا نہیں آتا لیکن ہم سے تو ویسے ہی سب بیزار ہیں ہم زیادہ ہی بولتے ہیں بات یہ ہے کہ بلوستان کا جو بوران ہے اس بوران کو اس تضاد کو گزشتہ تیس سے چالیس سالوں میں بہت ہی فارمل رسمی طریقے سے اور فیکچولی جو بیان کرنے والوں میں لالا صدیق کا شمار ہوتا ہے اور بلوستان بڑا خوش قسمت ہے بیسویں صدیق میں بلوستان نے بہت عالی پائے کے اور واقعی عظیم جس طرح عبدالخالق صاحب نے کہا کہ لفظ عظیم کو اب کبھی کبھی اور یوز کرتے ہیں یا ایگزجوریٹ کرتے ہیں آپ عبدالکریم شورش کو لے لیں آپ لالا غلام آمد شاوانی کو لے لیں آپ عبدالعزیز کرت کو لے لیں یوسف عزیز مکسی کو لے لیں عبدالصمت خان اچھکزی کو لے لیں یا ہمارے بلوستان میں لکھنے والے ملک سعید دیوار صاحب کو لے لیں آپ یہ بلوستان میں ابھی جو ہمارے لیجنز زندہ ہیں جانوہمد دشتی صاحب کو لے لیں جنہوں نے آساب کی بنیاد رکھی نیک، لب، لہجہ، تحریر ساری چیزیں جو لوگوں میں دیں تو لالا صدیق جو ہے یہ ہمارے بیسویں صدیق کا ایک جو فیز گزرا ہے جو ایک سو سال کا اس میں اگر یہ ہمارے صافیوں کو سب کو اگر کسی نے پڑا ہے تو آپ کو ایک ٹرینڈ نظر آئے گا کہ وہ روشنی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اندیرے سے خوف زدہ نہیں ہیں وہ سچ کی تلاش میں مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں جس سچ کی، ناپیدی کی یا جس سچ کے بوران کا ذکر میرے دوستوں نے کیا، شہزادہ نے کیا یا قاظم نے کیا اور سچ کا بوران کسی معاشرے میں گٹن کو جنم دے دیتا ہے اور گٹن سے مزہمت، تشدد، نفرت لڑائی جگڑے پیدا ہوتے ہیں اور یہ بات آج تک کسی حکمران کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ معاشرے میں جتنا بھی سچ بوئیں گے یا سچ کے پیدا کرنے کی گنجج پیدا کریں گے یا سچ کو جو ہے جس طرح انوارمنٹ میں کہتے ہیں کہ درخت جب کم ہو جاتے ہیں کسی معاشرے میں تو دوب کی تپش بڑھ جاتی ہے گرمی ہوتی ہے ماحولیاتی بوران پیدا ہو جاتا ہے تو معاشرے میں ہماری زندگی کا جو سچ ہے وہ ہمارے معاشرے میں درخت کی عیسیت رکھتا ہے معاشرتی علم میں سماجی رویوں میں جو سچ ہے اس کا کام درخت کا ہے جو معاشرے میں کام پیدا کرتا ہے ایروژن کو روکتا ہے سکون پیدا کرتا ہے سچ جو ہے لوگوں کو اچھی چیزیں کرٹیکل تنکنگ کی طرف لے جاتا ہیں وہ چیزوں کو لکنے اور پڑھنے میں ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سچ کیونکہ ہمارے یہاں جو جتنے بھی معاشرے میں آکے ماتیں اشرفیہ آتی ہے وہ ان چیزوں سے ناواقف ہے سچ توڑی دیر کے لیے ان کو بہت چکتا ہے کوئی دو سال کے لیے آتا ہے کوئی چار سال کے لیے آتا ہے کوئی دس سال کے لیے آتا ہے لالا صدیق پر بلوچستان کے ان صحافیوں میں سے تھے جن کا اگر اوہرال آپ ان کا پیریٹ دیکھیں نائنٹی فورٹی میں ان کی پیدائش اچتر سال کا عرصہ انیس سو اٹاون میں جب وہ اٹھارہ سال کے تھے تو انہوں نے پہلی ایو بی مارشاللہ دیکھا اس کے بعد جب وہ آئے پھر اس کے بعد اپنا ظرفکار علی بٹو کا بلوچستان کے حوالے سے پرتشدد وہ کیا کہتے ہیں متقبرانہ پولیسیاں دیکھی خود ان کے جو ہے شکار ہوئے ان کے پولیسیوں کا ایدر آباد سازش کیس میں جو ہے وہ جیل میں ڈالے گئے پھر اس کے بعد انہوں نے کراچی میں جب وہ جنرلزم کی سیاست کر رہے تھے تو انہوں نے ایتنک بیسس پہ پاکستان میں جنرل زیاؤلک کی دو پولیسیاں تھی ایک تو کراچی کے اندر فسادات کا عبارنا قوموں کو تقسیم کرنا لسانی بنیادوں پر اخباروں پر پابندی یہ فیض سارا ہم انہوں نے پرسنلی فیل کیا ہے اوبزر کیا ہے اس سارے اس اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس اس تپش سے وہ خود برائے راست گزرے ہیں اس کے بعد جب مشرف کا دور آیا بڑا سوفت ایمیج تا ڈکٹیٹرشپ کا جس میں بلوسان کی ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی 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 فینسی پرامیسز تھے وعدے تھے یہ ان کو سب کو اس نے محسوس کیا تو ان کی جو دو کتابیں ہیں پتکولی میں سب کو کہتا ہوں کہ ان کو ضرور پڑھیں لالا کی صرف کتابیں نہ پڑھیں لالا کے جو لکھا ہے میں تو کبھی کوشش کروں گا میں نے کل پر کچھ دنوں پہلو جب میرے ساتھ آئے تھے سارے دوست نوجوان ان کے بریگیڈ کے جو سارا جو ان کا ساسا ہے تو میں نے ان سے بھی یہی گزارش کی کہ لالا کا جو بیراج کا آٹیکل بھی ان کے دے ایکسپریس ٹریبیون میں چپا ہوا ہے بلوسان ایکسپریس میں کہ لالا ایک خزانہ ہے معلومات کا اس کی دو کتابوں میں بلوچستان کی سیاست اور میشت کو انہوں نے کوزے کی طرح بند کی ہے لیکن آپ نے کوزے میں اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا ہے اگر بلوچستان کی سیاست میں کسی نے آگے بڑھنا ہے سیکھنا ہے بلوچستان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا ہے تو یہ بلوچستان کے امارے رہنما جو ہیں وہ کتابیں ہیں اصول ہیں یا لٹریچر ہے جو بلوچستان ایکسپریس میں بالخصوص ان کے انگریزی کے جو ایڈیٹوریلز ہیں وہ تو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی بلوچستان کے اگر جو پولٹیکل ایلیٹ ہے چاہے بلوچستان میں پلاننگ کرتا ہے ڈیولپمنٹ کرتا ہے بلوچستان کی پولٹیکل ایکانومی پہ وہ کوئی سنجیدہ سوش رکھتا ہے اس کو وہ سارے پڑھنے چاہیے اور یہ کمپائل کرنے چاہیے میں تو بالخصوص میں تو کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہوں آرکیوز وغیرہ میں اتنے اویلیبل نہیں ہیں اگر بلوچستان ایکسپریس کے ایڈیٹوریلز اور اتنے طویل ایڈیٹوریلز بہت کم لوگ لکھتے ہیں ایڈیٹوریلز موسٹی آپ نے دیکھا اگر ڈان اٹھا کے دے ایک لیں دی نیوز اٹھا کے دے ایک لیں فیشن ہے کوئی دو پیراغراف سے ڈائی پیراغراف سے زیادہ نہ ہو لیکن بلوچستان کی تکلیف اتنی زیادہ تھی یا اتنی زیادہ ہے کہ لالا کے ایڈیٹوریل تقریباً میرے خیال میں وہ پورے صفحے کو آپ لوگ اخباری لفظ میں ٹرمز میں کیا کہتے ہیں کالم ملتہ وہ پورا اخبار کا ایک جو ہے کوارٹر جو پیج تھا کوارٹر پیج جو ہوتا ہے وہ تقریباً بلوچستان کے ایڈیٹوریلز ہوتے تھے شہزادہ نے بات کی سیندک ریکو دیک سی پیک مشرف کے دور میں میرانی ڈین اس وقت گوادر پورٹ کے حوالے سے جو معایدہ ہوا پھر بعد میں اس وقت سی پیک نہیں تھا اس وقت کوئی اور ایک معایدہ تھا جو سنگاپور کے ساتھ ہوا پھر اس کے بعد وہ چینج ہوا یہ ہوا اس کے بعد ایک بات لالا نے یہاں کی ہے وقت کی کمی ہے لالا is an academy definitely لالا کے بارے میں اگر کوئی ادارہ ہو تو ہم سب اس پر بات کرنی چاہئے اور میں تو particularly یہ تجویز کرتا ہوں کہ حکومت بلوچستان نہ صرف لالا صدیق کے حوالے سے جو چھے فربری ہے اس کو پورا بلوچستان میں یوم لالا صدیق کے طور پر منائے یہ نہیں ہے کہ چھٹی ہو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی یوم ہو تو چھٹی ہوگی نہیں یوم قائد عظم یوم اللہم اقبال پر چھٹی نہیں نہیں لالا کے دن پر کسی کو چھٹی نہیں کیونکہ لالا خود چھٹی نہیں کرتا تھا لالا کو خود چھٹی سے کوئی شوق ہی نہیں تھا جب بھی جائیں کام کر رہا ہوتا تھا جب بھی جائے اپنے موٹسیکل پر سوار آپ کو مل رہا ہوتا تھا اس میں اتنی انرجی تھی لالا کے دن کو کم از کم بلوچستان میں لالا کے حوالے سے پورے بلوچستان میں جو آپ کی سرکاری میڈیا ہے آپ کے پاس ڈی پی ہار ہے میرے خواہد آپ کے پاس ادارے ہیں آپ کے پاس کیرکولم میں گنجائش ہے کہ یہ سارے بلوچستان کا جو اساسہ ہیں جنہوں نے بلوچستان کو روشنی کی طرف دکیلنے کے جو کوشش کی ہے یہ ان کا احسہ ہونے چاہیے آپ آج کے دن اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں کہیں کہ لالا کے حوالے سے سیمینار ارسکول میں ہونی چاہیے جس طرح کل کشمیر کے حوالے سے سیمینار کروائے گئے ریلیاں کروائے گئیں کچھ مسلم والوں نے کہا کہ پاکستان بنے گا کشمیر اب خدا خیر کرے کشمیر بنے گا پاکستان یا پاکستان بنے گا کشمیر جب آپ یہ کروا سکتے ہیں تو یہ بلوچستان کا سچ ہے لالا کے حوالے سے اور بلوچستان کے دوسرے جو لیجنڈری ہمارے انٹیلیکچولز ہیں پولیٹیشنز ہیں جنرلسٹ ہیں ان کے حوالے سے کم از کم بلوچستان میں اس طرح کا دن ہونا چاہیے اگر ریلی نہیں کم از کم ہر ڈسٹرک کی سطح پر ڈیویجن کی سطح پر سکول اور یونیورسٹی کی سطح پر اس پر بات چیت ہونی چاہیے سیمینار ہونی چاہیے آخر میں اپنا مختصر یہی جو لالا نے ایک بات کی اور یہ بلوچستان پر ابھی تک بہت ہی صادق ہے یہ بلوچستان پر ابھی تک بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ بلوچستان پر ابھی تک پورا اترتا ہے بلوچستان کے پولیٹکل اکنومک اور ڈیولپمنٹ کنٹیکسٹ میں وہ لالا نے بات کی کہ ایران سے بجلی نہیں خریدی جاتی ایران سے گیسہ نے نہیں دیا جاتا اور بلوچستان کو جو ہے وہ ایک جو ان کے چہرے میں آپ نے کچھ کچھ فیلنگز دیکھی ہیں وہ لفظ نہیں وہ فیلنگز ایکسپریشنز اور وہ لفظ وہ آج کے بلوچستان کا جو ہے بلکل جو ہے خاکہ ہیں کہ بلوچستان میں ابھی تک ڈیلیبریٹ انڈر ڈیولپمنٹ کی پولیسی ہے دانستہ پسماندگی کی پولیسی بلوچستان میں یہ اسلام آباد اور بلوچستان کی اشرافیات دونوں کے حوالے سے ہیں جو نہیں چاہتے کہ بلوچستان اکیسویں صدی میں یا آنے والی صدیوں میں ایک خوشحال قوم کی حیثیت سے خوشحال خطے کی حیثیت سے جو ہے آگے بڑھے اور یہ جو ہے آپ کو جو آپ کو نظر آتا ہے سڑکیں نالیا گلی کوچھیں پانی کچھرا صرف اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کا فوکس ہے یہ دراصل ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ تعلیم کے میدان میں پسماندہ ہے آپ کے سال میں بارہ ہزار کینسر کے کیسز آ رہے ہیں آپ جو ہیں چون فیصد بلوچستان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں بلوچستان میں اٹھارہ لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں آپ کو کسی میں کوئی پینک ہی نظر نہیں آتا کوئی پینک نظر نہیں آئے گا لیکن کنسٹرکشن سینٹرک ڈیولپمنٹ پولیسی تنکنگ کہ نالی توڑو گلیاں توڑو ایک کو چوڑا کرو دوسرے کو موٹا کرو یہ اس کو کہتے ہیں ڈیلیبریٹ انڈر ڈیولپمنٹ کی پولیسی اور یہ لالا نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے لفظوں میں بیان کی کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا بہت سی اچھی باتیں ہیں تو میں جب بلوثان کے حوالے سے 2003 میں جب سینٹر بنا فور میں میں نے بلوثان کے حوالے سے کہا کہ ہماری گیس 22 روپے میں خریدی جاتی ہے آپ کی گیس 180 روپے میں میاری گیس کی آئی ایٹنگ ویلیو ہے آپ کی گیس کی آئی ایٹنگ ویلیو بھی نہیں ہے انرجی بکس وغیرہ یہ سارا ڈیٹا تو ایک دن مجھے لالا نے کہا سنا تم یہ بات بھی کرو کہ 1980 سے پہلے 1980 کی دہائی میں جب بلوثان کو گیس نہیں دی گئی تھی آج کتنا بڑا گیس کا بران ہے ویجنر یاد میں اس وقت بھی چیزوں کو سمجھتا تھا گیس کا اتنا کہتا ہے سندھ پنجاب اور باقی صوبوں میں گیس اتنی سستی فرام کی جا رہی ہے کہ لوگ ماچس بھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ ماچس مہنگی ہے گیس سستی ہے ساری ساری رات اپنے چھولے جلا کے بورچی خانوں میں چھوڑتے ہیں تاکہ اگلی صوبہ ہمیں ماچس کا استعمال نہیں کرنا پڑے اور یہ دولت کس کی ہے یہ دولت بلوچستان کی ہے تم اس پہ بھی بات کرو صرف پیسے پہ بات نہیں کرو کہ جس طرح ہمارے قدرتی وسائل کو بے دریغ انداز میں استعمال کیا گیا تندوروں میں استعمال کیا گیا گیزروں میں استعمال کیا گیا چھولوں کے لیے استعمال کیا گیا بورچی خانوں میں استعمال کیا گیا گیس دنیا کی پیٹرول اور اس کے بعد انرجی کے سب سے بڑی انرجی کے ریسورسز میں ایک ہے آج قطر دنیا اللہ کا جو ویجن تھا it was something extraordinary اور اس لیول کی ڈسکورس اس لیول کی جنرلزم اس لیول کی صحافت بلوشستان میں خدا کرے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے انہی چاہیے وہ اب اس کی کمی ہے ہمارے ہاں ریپورٹر زیادہ ہیں صحافی کم ہے there is a difference between reporter and صحافی صحافی وہ ہے جو اپنے معاشرے میں اونے والی تمام تکلیف مشکلات مسائل کو جو ہے وہ صحافی کی انداز میں کتاب کی انداز میں ضبط کرتا ہے اور پھر اس کو اپنے عوام کے لیے بھی اور عوام کے اوپر آکے حکومت کرنے والوں کے حوالے سے policy makers کو سب کو جو ہے وہ بتاتا ہے وہ صرف یہ ریپورٹ نہیں کرتا ہے کہ آج یہاں پر بم دماغہ ہوا چھے لوگ مر گئے نہیں وہ یہ ریپورٹ کرتا ہے کہ جہاں پر بم دماغہ بھی نہیں ہوا لیکن کئی لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہوتے ہیں وہ اس بھوک کی کوج میں جاتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اس بھوک کے خاتمے کے لیے لوگوں کو کیسے آگائی فرام کی جا سکی بہت مشکور اور ممنون ہو آزادی کا اور بلوستان ایکسپریس کا آپ سب کا اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہر سال پورے بلوچستان میں لالا کے حوالے سے ار ڈسٹرکٹ میں کمس کمس طرح کے پروگرامز ہوا کریں تاکہ بلوچستان کا جو پولٹیکل اور ایکنومک جو ڈسکورس ہے اس پہ لوگوں میں زیادہ آگائی ہو تینکیو ویرے مچ